امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اگر آپ لوگ کو میری نیو نیو ریسپیز ڈیلی بیسس پہ چاہیئے تو ایک کام کیجئے سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے جو کہ اس طرح سے ہوگا اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ میری ریسپیز آپ کو ڈیلی بیسس پہ سب سے پہلے فری آف کاؤس دیکھنے کو ملے شکریہ ڈیلی بیسس پہلے جس کے لئے میں نے چکن بوائل کر کے شریڈ کر لیے چکن کی شریڈیٹ کا میں نے پروسس آپ کو سینڈوچ میں بھی باتایا تھا کہ صرف نمک اور بلائک پیپر کے ساتھ ہم اسے بوائل کر لیں گے اور کوچھ ایڈ نہیں کرنا جب یہ درائے ہو جائے گی تو ہم اسے شریڈ کر لیں گے اسی طرح میں نے کیابچ کو کٹ کر لیا ہے بارک بارک اسی طرح کیراد کو اور کیپسپ کم کو ٹھیک ہے یہ میں نے ایک پیکٹ لیا ہے سپگیٹی کا میں اسے بوائل کرتی ہوں پھر میں آپ کو دکھاتے ہوں سہیے اچھا سپگیٹی کے لئے میں نے پانی کرم کر لیا ہے اس پر میں نے 1 ٹی سپون سالٹ ڈال رہا ہے اور 1 ٹی بل سپون وائل اب میں اس پر ایٹ کر دوں گی سپگیٹی لیکن ہاف کر کے جتنی آپ کو چاہیے اتنی آپ لے لے گا اچھا جی سپگیٹی ہماری بوائل ہو گئی ہم میں اس کے سٹین کر کے نکال کے پھر آپ کو دکھاتے لوں ٹھیک ہے اچھا ایک پتیلی کے اندر میں نے تیل ڈال کے اس کے اندر میں نے ایک گاجر ایٹ کر دیئے ٹھیک ہے سپگیٹی ہم اب براتی کریں گے اچھا اس کو میں نے ہلکی سی پھرائے کر دیئے اس میں ہمیں ایٹ کر دوں گی یہ کہ جاتا ہے شملا مرچ اس کو بھی ہلکا ساوٹے کریں گے اچھا جی اب ہم اس پہ کیویج ایٹ کر دیں گے اس کو بھی ہمیں مکس کر کے ہلکا ساوٹے کریں گے اچھا اس کو ہمیں اچھی طرح سے مکس کر کے ساوٹے کر لیا اب ہم اس پہ پیٹ میں نکال لیں گے اچھا اس کے اندر ہمیں 2 ٹیبل سپون اوائل اٹ کر دیا ہے اب ہم اس کے اندر ادرک لسن کا پیسٹ 2 ٹیبل سپون ادرک 2 ٹیبل سپون لسن یہ سب ڈال کے اچھی طرح سے فرائے کر لیں گے اس کو ہم اچھی طرح سے فرائے کر کے اچھا اس کے اندر ہم ایک سمال ٹیمارڈر کاٹ کے ڈال دیں گے اسے اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے اچھا اب ہم اس کے اندر ہم سویا ساوس اٹ کریں گے 3 ٹیبل سپون تکریبا ٹھیک ہے اور اسی طرح ہم اس کے اندر ہم 3 ٹیبل سپون چلی ساوس اٹ کریں گے ٹھیک ہے اب اس کو اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے اچھا اسی کے ساتھ ہم اس میں سوالٹ اٹ کریں گے تقریبا 1 ٹیبل سپون سے تھوڑا کم اگر کم لگے گا ہمیں تو ہم اس میں اور اٹ کر لیں گے اور اس کے ساتھ ہم اس میں بلیک پیپر بھی اٹ کریں گے تقریبا 1 ٹی سپون اگر وہ بھی ہمیں کم لگے گی تو ہم اٹ کر لیں گے ٹھیک ہے 1 ٹی سپون سے تھوڑا سا زیادہ ہم اس میں بلیک پیپر اٹ کر دیں گے وہ اسے مکس کر لیں گے ٹھیکن ٹھیکن چلے یہ سب میاں ٹھیکنج کروں گے مررشتہ ٹھیکنج کریں یہ ہمارے آرک نےệnstrafe ہمارے میقھی سپکٹی تیار ہو گئی ہے میں آپ کو سرف کر کے دکھاتی ہوں اچھا جی میں نے پلیٹ میں نکال لیے سپکٹی بہت مزی کی بنی ہے ماشاءاللہ سے ہی ہے آپ لوگ ضرور پرائی کیجئے گا اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا میرا چینل ہمارا ساتھ میں ہے تک آتا اللہ حافظ